اسلام آباد میں پاک فوش کو طلب کر لیا گیا سیکیورٹی زراح کی مطابق فوش کو آرٹیکل 245 کے تحت بلائے گیا انتشاری شر پسندوں سے احنی ہاتھوں سے نمٹنے کے احکامات جاری انتشار پھیلانے والوں کو موقع پر گولی ماننے کے باز احکامات انتشار پسند اور دہشتگردان آسر کو کسی بھی قسم کی دہشتگردانہ کاربائی سے نمٹنے کے لیے تمام اقدامات بروے کار لائے جا رہے ہیں سیری نگر ہائیوے پر شر پسندوں نے گاڑی رینجر اہلکاروں پر چڑھا دی سیکیورٹی زراح کی مطابق چار رینجر اہلکار شہید پانچ رینجر اور پولس کے جواد شدید زخمی شر پسندوں کے حملوں میں اب تک سو سے زیادت پولس اہلکار زخمی ہو چکے متعدد شدید زخمی پی ٹی آئی کے شر پسند کارکو نام کے حملے میں شہید پنجاب پولس کے کانسٹیبل مبشر کی نماز سے جناز آدھا وفا کی زیر داخلہ موسنقی اور دیگر حکام میں شرکتی شہید کو آبائی علاقے میں سپر دخاق کیا جائے گا تحریک انصاف کو سنگ جانی میتجاج کی پیشکش کی پی ٹی آئی والوں نے دو مرتبہ جھیل میں جا کر ملاقاتیں کی اطلاعات ہیں بانی نے بھی اس کی منطوری دے دی ہے تحریک انصاف نے اب تک فائنل جباب نہیں دیا وفا کی زیر داخلہ کی ڈی چاک پر پریس کانفرنس کا ہکی میرا خیال ہے کہ بانی سے اوپر کوئی اور لیڈرشپ آگئی ہے جس نے ماننے سے انکار کیا جو ڈی چاک پہنچے گا گرفتار ہوگا ریڈ لائن کروس کی گئی تو انتہائی قدم اٹھائی ہے زیر داخلہ کا قطع کی ایف آئی یا فیٹیا قیادت کے خلاف درج کرنے کا اعلان شودہ کی فیملی سے وعدہ کیا کہ ان کا خون رائکہ نہیں جائے گا پولس اہل کا شہید ہوئے زخمی ہوئے اس کی ذمہ دار احتجاز کی کال دینے والے ہیں حکومت کے پاس اب طاقت کے استعمال کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا پی ڈی ایم دور میں رانہ سنہ نے طاقت استعمال کی تھی تو بانی پی ٹی آئی واپر چلے گئے مذاکرات کی جو کوشش ہوئی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا وزیر دفاع خارج آسف کی گفتگو کہا کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے اس وقت دی چونک کی جانب بڑھنے میں فائدہ ہے موجودہ صورتحال میں بچھرا بھی بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے کسی حد تک سرپرائز ہو سکتا ہے مل جب ترقی کرنے لگتا ہے شر پسند جلاو پھراؤ شروع کر دے رہے ہیں نو مائی کو فساد کرنے والے دوبارہ پور تشدد کاربائیاں کر رہے ہیں کانسٹبل مباشر ملکی ترقی کے دشمان گروہ کے ہاتھوں شہید ہوئے وزیر آزم چہباز شریف کی شہید پولس آل کام مباشر کے اہلہ خانہ سے تازیت ملوث افراد کی فوری نشان دہی کر کے قرار واقعی سزا دلوانی کی ہدایت کی کہا کہ مت سمیت پوری قوم کانسٹبل مباشر شہید کو خراجہ کی درپیش کرتی ہے نام نے ہاتھ پورا امن احتجاز کے نام پر پولس آل کاروں پر حملہ قابل مزمت ہے وزیر آل پنجاب مریم نواز نے کہا کہ فسادی انہتجاز کے نام پر بے کناوں کی جانلی معاف نہیں کریں گے جن کا جو ہے وہ گیارہ بجے بارہ بجے کے بعد ہوتا ہے تو اندازہ لگا لیں کہ وہ سرکاری دفتروں میں بیٹھتے تھے اور ہم پوچھتے تھے کہ بھائی ان کا دن کب چڑھتا ہے یہ کام کب کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ انقلاب پڑا سو رہا ہے تالبان کی طریقے سے پولس آل کاروں کے سروں کو ٹارگٹ کیا گیا طریقہ انصاف نو مئی پارٹ ٹو چاہتی ہے انہیں لاشے چاہیے بانی کو لاشوں کے باہر سکون نہیں آئے گا وزیر اطلاق پنجاب اسمہ بہاری کی پریس کانفرنس کہا کہ بوچھڑا بی بی سلطانہ داکو بنی ہے مذہب کا تڑکہ لگا کر لوگوں کو اکسانا چاہتی ہیں لوسروں کے اتجاز میں لانے والوں کے لیے اپنے بچے کہاں ہیں فی ٹی آئی کے شر پسندوں نے پولس آل کار مبشر کو شہید کیا اٹاک کٹی پہاڑی پر کانسیبل باجر کو گردن اور بازو پر گولی لگی سترہ آل کار زخمی جن میں ایک ہی حالت تشویش ناک بیلروس کے صدر تین نوزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے وزیر آزم شہباز شریف نے نور خانے عویس پر مہمان صدر کا استقبال کیا بیلروس کے صدر نے تیارے سے اترتے ہی شہباز شریف کو گلے لگا لیا موزن مہمان کو ایک سوپوں کی سلامی دی گئی مہمان صدر تین نوزہ دورے پر پاکستان آئے ہیں صدر زرداری وزیر آزم سے ملاقات کریں گے دو طرفہ تعلقات پر تباعدلہ خیال ہوگا معیشہ تجارت زراد سمیت مختلف شعبوں میں تاپن بڑھانے پر بات چیت ہوگی بیلروس اور پاکستان کے درمیان تاپن بڑھانے کیلئے مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخت ہوں گے نوے سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے خیبر پختون خواہ میں کیا جن جگہوں پہ اس وقت ماتم بچھا ہوا ہے کیا ان کی داد رسی کے لیے وہاں کی حکومت موجود ہے یا وہ حکومت اس وقت وفا کی حکومت پہ یلغار کرنے کے لیے مصروف ہے خیبر پختون خواہ کے وزیراعلا کہاں خائب ہیں اپنے ملک میں افراد افری انتشار کی سیاست کرنی ہے وہاں نے چوبیس نویمبر کی کول کا ریجیٹ کر دیا ہے وزیر طلاف سن شرجی لینام ایمن نے پی ٹی آئیس انتشار کی سیاست بند کرنے کا مطالبہ کیا کہاں لوگ بیزار ہو چکے انہیں مزید دیفقو بنانا بند کر دے کی پی میں ایک ہفتے میں نوے سے زیادہ دفراد شہید ہو چکے لیکن صبحی حکومت کو کوئی فروا نہیں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تین منڈے ویچز کی سیریز کا دوسرا مارکہ آج بلوائیوں میں کھلا جائے گا مقابلے کے لئے پاکستان ٹیم میں مقامی اقلاب میں فریکٹس سیشن کیا اس کے دوران بیٹنگ بولنگ کے ساتھ فیلڈنگ ڈریلز کی گئی کامی ٹیم میں دو تبدیلیاں تیب تاہیر اسپنہ عبرار احمد ٹیم میں شامل حسیب اللہ اور محمد حسنین کو ڈراب کر دیا گیا میش پاکستانی وقت کے مطاوق دو پہنے ساڑھے بارہ وجہ شروع ہوگا پاکستان میں آئی سی سی چیمپنز ٹوفی کا ٹور اختتام نصیح ٹوفی آفغانستان کے دور کے بعد بنگلہ دیش کا وزٹ کرے گی چیمپنز ٹوفی نے اپنے سفر کا آخاز وفاقی دار الحکومات اسلام آباد سے کیا نا روزہ دور کے دوران ٹوفی کو اپٹا بات مری نتیا گلی کرانشی لاہر سمیت دیگر مقامات پر لے جایا گیا چوتھے بلائن ٹی ٹوئنٹی وولڈ کپ میں پاکستان کو بھارت کے خلاف باک اوور مل گیا پاکستان ٹیم ایونڈ میں آف تک ناکابلے شکاست لاہر میں جاری ایونڈ کے اپنے پہلے میچ میں مزبان ٹیم نے جنوبی افریقہ کو شکست دی بنگلہ دیش نیپال نے اپنے اپنے میچے زیت لیا ہے بنگلہ دیش نے سری لنکا کو پچیس رن سے پچھارا دوسرے میچ میں نیپال نے افغانستان کے خلاف ایک سو آٹھ رنز سکور کیے پیراچی کے لیے انتیس ارب روپے مالیت کے سولیڈ بیس پروجیک کو منظوری مل گئی خبر پاکستان خاص سن بلوچستان میں انفرسرکچر کی تعمیر کیلے ایک سو بہتر ارب روپے کے دس ترکیاتی منصوبوں کی منظوری نائی وزیراس نے ساگڈا کی زیرے صدارت قومی اقتصادی کانسل کی ایکزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس ایک نیک نیک منصوبے کم موفر کر دیا ملیر ایکسپریس وے کورنگی کاؤس وے کریم آباد انڈر پاس آہم منصوبے ہین پر پیش رفت چاہیے وزیراس نے ملیر ایکسپریس پر فیز ون کا کام پچھو دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کی ٹنڈوالایا کے قریب پولیس ایل کاروں کی کار پر موبائنہ فارنگ سے نوجوان جام بھاک ہو گیا ورسہ نے الزام لگا ہے فارنگ سے گاڑی اُلٹ گئی جس سے محط باقی ہوئی ٹنڈوالایا کے قریب پولیس نے اشناک کے باوجود تاکب کیا پولیس حقاؤں کا کہنا ہے کہ کار سباروں کا تاکب نہیں کیا گیا ہاتھ سے کو غلط روک بھی آ جا رہا ہے آزا میں سرالی مسالم جاری مسید چوبیس پلسطینی شہید ستر زخمی ہو گئے سرالی پورسل نے پناہ کسین کیمپس پتال اور اسکولوں پر بمباری کی اسرال کی بیروت میں چار طاقتور ترین مسال کے عملے بیس اپراس شہید ستر زخمی آزا حملے مسپتال اور مساجد نشانہ مزید آردس پلسطینی شہید ہو گئے سہونی پوش کے حملوں میں شہدہ کی مجبوری تعداد چوالیس ہزار ایک سو چی اکتر ہو گئی اسرال حزباللہ لبنان میں اسی اس پار پر متفق اسرال لبنان کی تصدیق حزباللہ پر تک خامو شہل رب کے لبنان چنگ بندی موحدے پر خور کیلئے اسرال کا بینہ کا اجلاس آج ہوگا اسرالی کا بینہ میں لبنان چنگ بندی موحدے کے باز آفتہ منصوری دی جائے کی امریکی میڈیا نے دعویٰ کر دیا سرالی وزی رازم نے اصولی طور پر موحدے کی منظوری دے دی موحدے کے تحت سرالی فورسز کا جنوبی لبنان چنگ خلا ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے